لاہور ایکسپو سینٹر میں رنگرنگ پاکستان آٹو شو کا آغاز ہو گیا شاکر آوان کی ریپورٹ دیکھئے لاہور کے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پاکستان آٹو شو کا آغاز ہو گیا چمچماتی لکجری اور فور بائے فور سمیت غیر ملکی گاڑیاں تری ویل، انجن کاسٹنگ، الیکٹرونکس کار، پینٹس، ٹائرز پاکستانی میڈ ٹریکٹرز اور گاڑیوں کی اسمبلنگ کی مشینری شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی سارفین اور گاڑیوں کے دلدادہ فراد نے ایک ہی چھتلے مختلف اقسام کے ٹریکٹرز گاڑیوں کی اسمبلنگ مشینری اور گاڑیوں سمیت موٹر سائیکل کے سپیر پارٹس میں دلچسپی ظاہر کی شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسی ایکسپو کا انعقاد تین ماہ میں ایک بار لازمی ہونا چاہیے یہ ایکزیویشن ہمارے ملک میں پرموشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے ایکسپو میں شریک کمپنیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں آٹو مشینری کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومتی حوصلہ افضائی ضروری ہے پاکستان میڈ ٹریکٹرز اس وقت دنیا میں سب سے سستے ہیں اور ذرہ مبادلہ لانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں ٹریکٹر بیسیل ایک ملٹی نیشنل دوائیس ہے یہ بہت سارے کام کرتی ہے اس کے ساتھ آپ خال بھی چلا سکتے ہیں کھیتوں سے اگر پانی چاہیے تو پانی کی دوائیس لگا کے پانی کا کام لے سکتے ہیں ایک کمپنی کا نام ایٹی ایس ہے جو ٹریکٹر پارٹ سے کام کرتی ہے اور دوسرے کمپنی یہ جو پاور ویجن ہے یہ جنریٹر منفیکچنگ کرتی ہے ٹین کلو وارٹ سے لے کے فیفٹی کلو وارٹ تک جنریٹر ہم خود منفیکچنگ کرتے ہیں ایکسپو منتظمین کے مطابق پاکستان میں ہر سال چار لاکھ سے زائد گاڑیوں کا چالیس پیصد حصہ پاکستان میں بنایا جا رہا ہے جبکہ ٹریکٹر اور موٹر سائیکل مکمل طور پر پاکستان میں ہی منفیکچر ہو رہی ہیں کیمرمند شاہد جمیل کے ساتھ شاکر ایوان